اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ریسیپ یہ مزیدار دال چاول اور اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک بڑا پیاز دو چھوٹے ٹماٹر لسند رکھا پیس تین ہری مرچیں ایک کپ چنے کی دال اور آدھا کپ ماش کی دال چھلکے والی سب سے پہلے آپ نے دو چمچ آئل میں اس پیاز کو براؤن کر لینا ہے جیچی طرح براؤن کیجئے گا جلنے نہ پائے پیاز ڈال دیئے اور اس کو اچھی طرح سے بھون دیا سپائسز جو چاہیے وان ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون میرچ وان ٹیبل سپون گرم سالہ ثابت وان ٹیبل سپون آپ نے اس میں ڈالنا سوکھا دنیا اور تھوڑی سی حلدی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دونوں دالوں کو ڈالا اور اچھی طرح سے اس کو بھون لیا چمچ اچھی طرح سے چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے لگنے نہ پائے اور جب آپ نے دیکھا کہ اچھی طرح سے بھون چکی ہے ڈال تو آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے پانی جی ہم نے اس میں پانی ڈالا تھوڑا سا اور اس کو ویٹ لگا دیا دوسری طرف ہم نے دوسرے بنر پر چاونوں کا پانی رکھا ہوا تھا جو کہ بوائل ہو چکا تھا ہم نے اس کے اندر ڈالا تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا آئل اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے بوائل ہونے کے چاونوں کو رکھ دیا ڈال جو ہے وہ ہماری پک کے تیار ہونے والی ہے کیونکہ ہم نے اس کو ویٹ لگایا ہے تقریبا آدھے گھنٹے سے چالیس منٹ تک آپ نے اس کو ویٹ لگانا ہے اور ساتھ ساتھ چاونوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ ہم اس کو نہیں چھوڑ لیں تو جی ہاں بالکل ہم نے چاونوں کو نہیں چھوڑ لیا دوسری طرف ہماری دال جو ہے وہ پک کے تیار ہو چکی تھی چاونوں کو دم لگ رہا ہے ہم نے دال کو سرف کرنے کے لیے ایک بال میں نکالا چاون تیار ہو گئے تو ہم نے بھی اس کو ایک پلیٹ میں نکال کے اچھی طرح سے گانش کیا گرما گرم مزے دار دال چاون تیار ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمیں کمنٹس بھی کیجئے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسیپی کیسی لگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ